محطرم ابو عاصم صاحب کی صدارت اور مہمان خصوصی جناب گنیش کمار گپتہ ہیں مشاعرہ آپ کے تعاون سے بڑی بلندیوں کی طرف جا رہا ہے آپ کی تہذیبی سرفرازی جو ہے مشاعرے کو تاریخی بنا رہی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آگے بڑھ رہا ہوں بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا یہ آفتا فقط رات چھوڑ جائے گا اور یہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے یہ آدمی بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا زندگی کی بے اقینی اور بے اعتمادی کہ اپنے سائے سے بھی لوگ ڈرنے لگے اب کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں آئیے اس بے اقینی بے اعتمادی کو مالے گاؤں چلا جائے اور وہاں سے غزل کے ایک ایسے شاعر کو لائے جائے جو اس کو یقین میں تبدیل کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو جگمگاتا ہے اپنی غزل اور اپنے لہجے سے الطاف زیہ سے اعتماد سے کی تشریف لائے آپ کے چہتے شاعر جناب الطاف زیہ مالے گاؤں کی سنتی سرزمین کے جعفر صاحب دلی دربار والے تشریف لائے ہیں بڑی شخصیت ہیں ہمارے لئے محترم ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں مائک پر الطاف زیہ اسلام علیکم جب آپ نے آپ کے بتا دیا کہ داد بھی اتنی ہی ملنی ہے تو میں دو تین چار چھے آپ کے خدمت میں پیش کر کے اپنے جگہ دوں گا ہمارے محترم ہماری قوم کے رہنما ہماری قوم کے ایک جانباز سپاہی ابو عاصم آزمی صاحب جنہوں نے اس عدبی محفل کو سجایا میں اجازت چاہتا ہوں ان کی اور یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے اگر پانچ پرسنٹ لوگ بھی شامل ہو گئے تو یہ جان دیجئے کہ یہ زمین کام جائے گی لیکن شکت اتنی ہے کہ آپ پوری طریقے سے شکت کریں گے آئیے میں وہ مطلع پڑھتا ہوں جس کی خاص فرمائش ہوئی ہے ابو عاصم آزمی صاحب کی جانب سے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سب کی بھی ہے تو میری آواز میں آواز بلائیں اور اگر یہ بات آپ کو پسند نہ آئی جو میں کہنے جا رہا ہوں تو وہ میں اپنی جگہ لے لوں گا اس لئے کہ یہ آپ ہی کی بات ہے اور انشاءاللہ آپ شرکت کریں گے پیش کر رہا ہوں مطلع پڑھتا ہوں درب درب بٹکتا ہوں درب درب بٹکتا ہوں درب درب بٹکتا ہوں آفیت نہیں ملتی درب درب بٹکتا ہوں آفیت نہیں ملتی شہر ہے میرا دیکھ شہریت نہیں ملتی شہر ہے میرا دیکھ شہریت نہیں ملتی شہریت نہیں ملتی رہ گزر بتا ہمیں کو راہ بر کرے کسی کو رہ گزر بتا ہمیں کو راہ بر کرے کسی کو موتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی موتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی موتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی لیکن آپ لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ابو عاصم آدمی جیسا سے رہنما ہے میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی اس وسمت پر اور ایک مرتبہ پھر یہ شیر پڑھتا ہوں موتبر زمانے میں راہ بر کرے کسی کو موتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی موتبر زمانے میں سب کا نقل چہرے سب کا نقل چہرے سب کا نقل چہرے اب کسی کے چہرے پر اب کسی کے چہرے پر ابکسی کے چہرے پر اصلیت نہیں ملتی شہر ہے مرادیکن شہریت نہیں ملتی شہر ہے مرادیکن شہریت نہیں ملتی اور ایک شیر پتھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں نوجوان کتنے ہیں پتور خاص بھرادہ ہمیں دیکھئے گا ارشاد شہریت نہیں ملتی ہم بھی اپنے بارے میں کچھ کمبر نہیں رکھتے ہم بھی اپنے بارے میں کچھ کمبر نہیں رکھتے وہ کہاں اسے کی بھی خیریت نہیں ملتی بہت اچھے بہت اچھے کیا کرنے ہیں بھائیے چند اشار اور ضرور سنا دیجئے جنابِ اللہ دوستو بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے محبتوں سے نوازا ایک گزل آخر میں جو میں نے شیر پڑھا اس پر مجھے بڑی داد ملی تو مجھے ایک گزل میری یاد آئی جو ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں میرے محترم ابو عاثی مازمی صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سارے معتبر لوگ موجود ہیں لیکن میں ان سے معذرت چاہوں گا کہ یہ جو گزل میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ نوجوان لوگ یہاں زیادہ ہیں ان کے لئے میں گزل پڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی شریک ہو جائیں اس لئے کہ آپ بھی کوئی جوان یا نوجوان سے کم نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان سے زیادہ آپ بھی داد دے سکتے ہیں پیش کرتا ہوں مطلع اور مطلعی سے مجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ یہ گزل سننا چاہتے ہیں یا نہیں میرے دائیں بائیں بھی کسیر تعداد میں لوگ موجود ہیں اگر ان کے ہاتھ بندے ہیں تو وہ کھول دیں اور اگر شیر اچھا لگے تو وہ تعد نہ دے سکتے ہوں تو ہاتھ اٹھا دیں تو میں سمجھوں گا انہیں اچھا لگ رہا ہے تو اجازت ہے آپ سب کی میں پیش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں مطلع ملحضہ فرمائے مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا دوستو جیسے جیسے سفر کرے گی یہ گزل آپ کی محبتوں میں اضافہ ہوگا دعاوں میں اضافہ ہوگا پیش کر رہا ہوں مطلع ملحضہ فرمائے مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو گیا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا میرے بارے میں جانتی ہو کیا میرے بارے میں جانتی ہو کیا حسن پر حسن پر روز آ رہا ہے شبا اصلی حسن کی بات کر رہا ہوں نقلیوں کی نہیں ہاں میں پیش کر رہا ہوں دوستو اور یہاں یہ گرد بھی نہیں ہے وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ملاد احمد حسن پر بات کرتی رہتی ہو میرے بارے میں جانتی ہو کیا مجھ کو اپنا بنا چکی ہو کیا حسن پر بات کرتی رہتی ہو عشق پر بات کرتی رہتی ہو عشق پر بات کرتی رہتی ہو اس کا انجام جانتی ہو کیا اور وہ شیر جو میں نے چھوڑ کر دوسری پٹری پر آ گیا تھا وہ شیر آپ تک پہنچاتا ہوں ملاد احمد حسن پر روز آ رہا ہے شباب بلکہ میں یہ شیر آپ سب کی جانب سے ابو عاصم صاحب کی نز کرنا چاہتا ہوں ملاد احمد اس نے پر روز آ رہا ہے شباب اس نے پر روز آ رہا ہے شباب اس نے پر روز آ رہا ہے شباب روز صدقہ اتارتی ہو کیا روز صدقہ اتارتی ہو کیا تم میرے تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی باہ تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی تم میرے ہاتھ کیوں نہیں آتی تیز رفتار ہو گئی ہو کیا تیز رفتار ہو گئی ہو کیا تیز رفتار ہو گئی ہو کیا اور اس گزل کا سب سے خوبصورت شیر آپ کی اس عدالت نے پیش کر رہا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس نے پر روز آ رہا ہے شباب کیا ہو گیا بھئی حسن پر روز آ رہا ہے شباب ایک شیر ان کے لئے پہتا ہوں میں سنے دو میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز میری ہر بات سے تمہیں ہے گریز صاف کہہ دو کہ چاہتی ہو کیا صاف کہہ دو کہ چاہتی ہو کیا دوستو اب ایک ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں جو شاید اس مشاعرے کے بعد بھی آپ کو یاد رہے اور وہ پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں شیر ملاعظم کمائیں حسن پر روز آ رہا ہے شباب جس طرح سوچتا ہوں میں تم بھی جس طرح سوچتا ہوں میں تم بھی جس طرح سوچتا ہوں میں تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو کیا میرے بارے میں سوچتی ہو کیا رات بھر رات بھر میرے انتظار میں تھی اگر مصرہ لگ گیا ہو تو محبتیں چاہوں گا مجھاں رات بھر میرے انتظار میں تھی جھوٹ بھی بولنے لگی ہو کیا جھوٹ بھی بولنے لگی ہو کیا جھوٹ بھی بولنے لگی ہو کیا ہر غزل یاد ہے زیا کی تمہیں ہر غزل یاد ہے زیا کی تمہیں ہر غزل یاد ہے زیا کی تمہیں شہر میرے بھولا چکی ہو کیا شہر میں دوستو شہرہ کی فہرست کافی طویل ہے دیکھیں آپ ہی کا نقصان ہوگا بعد میں بعد میں آپ کا نقصان ہوگا آپ اور شہرہ کو سن نہیں پائیں گے آپ ہی کا نقصان ہوگا دوستو دیکھیں واقعی ہمارے پاس وقت کم ہے اور سب پڑھنے اس کے بعد اگر بچے میں پڑھتا ہوں سنیں دو شہر اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سنیں دیکھیں جو ماحول بن چکا ہے اسی ماحول میں میں کچھ شہرہ بلکہ یہ میں یہ گیت ہی پڑھ دیتا ہوں اس کا ایک بند صرف لیکن ایک بند آپ اس طرح سے سن لیں کہ ایسا لگے مجھے کہ آپ نے پورا گیت سن لیا پیش کر رہا ہوں اے میری جان غزہ 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 کوئی ملتا ہی نہیں تری طرح ترا بدل ایسے تھوڑی سنا جاتا یہ تو یہ جو چار بیٹھے ہیں میرے عالم لوگ ہیں انہی کی فرمائی سے لیکن وہی خاموش ہیں یہ چار پانچ بیٹھے ہیں یہ انہی کی طرف سے آیا ہے لیکن وہی خاموش ہیں دیکھئے آپ نے کیا حال ہو گیا تیری آنکہ ہے یا کوئی جادو 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 تیری باتیں ہیں یا کوئی خوشبو کوئی جھوکا ہے یا تیرے گیسو کوئی جھوکا ہے یا تیرے گیسو جب بھی دیکھوں میں تجھے دل میں راجاتا ہے مچل واہ واہ اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل اے میری جانے غزل تیری یادوں میں روز روتا ہوں تیری یادوں میں روز روتا ہوں صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں تیری یادوں میں روز روتا ہوں صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں تجھ کو پانے میں دوستو دیکھیں یہ جو بند ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور دعائیں ملنی چاہیے تیری یادوں میں روز روتا ہوں صبح ہوتی ہے تب میں سوتا ہوں تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں تجھ کو پانے میں خود کو کھوتا ہوں تو مجھے اپنا بنا دے یا میرے دل سے نکل ہے میرے کیا کہنے